میں ہوں آپ کا دوست محمد ارسلان بلائنڈ کمینکیشن وائلڈ یوٹیب چینل کی لیٹسٹ ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانتے ہیں نمشہر دوستو اسلام علیکم ویڈیو میری گوڈ آفرنو میری دیئر فرینڈز اس منیش اور آج ہم آپ کے لیے ایک خاص چیز لے کر کے آئے ہیں دوستو اس دنیا میں دو پرگا کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کو دکھائی دیتا ہے اور ایک وہ جن کو نئی دکھائی دیتا ہے جو دیکھنے والے ویتی ہوتے ہیں وہ اپنا بہت اچھے سے کہیں نہ کہیں ٹائم پاس کر لیتے ہیں فون کے اندر یعنی جو بینا دیکھنے والے ویتی وہ کیا کرتے ہوں گے تو جی ہاں اب ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب ساری چیندہ ہے چھوڑ دیجئے اور آج کل ہمارے لیے بہت سارے ایسی کچھ ایکسیسیبل گیم ہیں جو کہ ہم لوگ آرام سی یعنی کہ ایک ویزوالی چینلنج پرسن آرام سے کھیل سکتا ہے دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں یعنی کہ آج ہمارے جو ڈسکس ہوگا یعنی کہ آج کی ہماری چرچہ ہے وہ ہے ہماری آڈیو گیم ہب 2 آڈیو گیم ہب 2 دوستو یہ سب انہیں آپ نے نام سنا ہوگا آڈیو گیم ہب 2 اور اس میں کافی سارے گیمز ہیں اور کنتو ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ ہم جیادہ نہ بتا کر کے ہم صرف جو تین گیم نئے ایڈ ہوئے ہیں آڈیو گیم ہب 2 کے اندر ہم ان کے بارے میں ہی چرچہ کریں گے یعنی کہ جو ایڈیشن یعنی کہ جو ایڈیشنل جو گیم آئے ہیں نئے تین گیم ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے باقی اور گیمز کے بارے ہم چرچہ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اس آڈیو گیم 2 کے بارٹکاسٹ کافی سارے یوٹیوب چینلز پر بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ سرچ کر کے سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ڈیزیجن لیا ہے کہ ہم صرف تین گیموں کا بارٹکاسٹ اس لیے بنائیں گے کیونکہ جو تین گیم جو نئے ایڈ ہوئے ہیں ان کا بارٹکاسٹ آج تک کسی نے نہیں بنایا ہے میرے انسار تو اس لئے آج میں نے سوچا میں صرف آپ کو تین گیم کھلنا سکھاؤں گا جو کی نئے گیم ایڈ ہوئے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا خاص ٹوٹوریل اور بلائن کمیلکیشن ورڈ یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیان مکتب ہے اگر ابھی تک ہمارا کس نے یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ ریڈ گلر کی گھنٹی کا بٹن دوا دیجئے اوکے جیسے کہ آپ کا ہماری روزانہ ایک نائی ٹوٹوریل نوٹیفکیشن میں آتی رہیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ بات بینہ سمیق آوائے آئی یہ دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے ایپ کے اندر جاؤں گا میں یوز کر رہا ہوں سینسین جی فائی پرائیم وید آریو ورشن اوکے تو میں آبے ڈاب کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ٹاپ بیک کو آف کر دوں گا یعنی کی سسپینڈ کر دوں گا کیونکہ اس کی ایکسیسیبیلٹی ایک الگی ہے یعنی کی بہت ہی سندر اور بہت ہی کلیارٹی آواز ہے اس گیم کی آوڈیو گیم ہب ٹو کی آوڈیو گیم ہب ٹو کی تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹاپ بیک کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پہ کافی سارے گیفٹس آتے ہیں اس کے اندر یعنی کی گیفٹ بوکس ون گیفٹ بوکس ٹو اور گیفٹ بوکس ٹو جی ہاں دوستو یہ تین بوکس ہوتے ہیں جن میں ہمیں ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا گیفٹ بوکس ون گیفٹ بوکس ٹو گیفٹ بوکس ٹری میں سے کیا نکلتا ہے تو آج میں گیفٹ بوکس نمبر تھری کو ڈبل ٹیپ کروں گا یہاں پر اور میں نیچے انگلی کو کھسکاؤں گا تو دوستو یہ گیفٹ بوکس ٹری ہے جس کو میں آس ٹیپ کروں گا دیتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے دوستو ان بوکسوں میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے ایسا کوئی ڈیسیزن نہیں ہوتا ہے کیا نکلے گا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ کوئنس نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ اور نئی چیز نکلے گی تو آئیے دیتے ہیں گیفٹ بوکس ٹری کے اندر مجھ ہی کیا ملتا ہے میں ڈبل ٹیپ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے یہاں پر 100 کوئنس مل چکے ہیں اس گیم کے اندر یعنی کی آڈیو گیم ہر ٹو کے اندر اہم پلے گیم میں جائیں گے یعنی کی جہاں پر ہمارے گیمز ہیں باقی اس کی اور بھی سیٹنگز ہیں لیکن وہ ہم آپ کو نہیں بتانے چاہیں گے مجھے یہاں پر صرف تین گیم جو نئے ایڈ ہوئے ہیں ان کے بعد میں بتانا ہے اوکے تو ہم یہاں پر ڈبل ٹیپ کرتے ہیں یہ نہیں آنیمل اسکیپ آپ کو میں کھیلنا سکھاؤں گا بوم ڈس آمہ یہ گیم میں آپ کو کھیلنا سکھاؤں گا سوپر سائیمن سوپر سائیمن تو یہ میرے تین گیم ہوں گے جن کو مجھے ایک ایک کر کے آپ کو سکھانا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اینیمل اسکیپ کی بوم ڈس آمہ اینیمل اسکیپ اینیمل اسکیپ آئیے ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے اینیمل اسکیپ گیم مینیو سٹارٹ گیم دوستو اینیمل اسکیپ ایک ایسا گیم ہے جس پرکار سے ایک سائیٹڈ پرسن سوے سفر گیم کھیلتا ہے یعنی کہ سوے سفر میں تو آدمی دوڑتا ہے یا لڑکا دوڑتا ہے لیکن اس میں ہمیں مرگے کو ریس دینی پڑتی ہے ایک چکن ہوتا ہے اسے ہمیں دوڑانا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ کوئنس اس میں سے کمانے ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار جیسے سوے سفر میں ٹرین سے ٹکرا کر ہم آؤٹ ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار اس میں بھی ٹرین آتی ہے بس بھی آتی ہے اور ٹرک بھی آتا ہے تو ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنا ہوتا ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس گیم کو خاص طور سے ہیڈ فون لگا کرکے کھیلیں حالانکہ میں پاس ہیڈ فون میں نے نہیں لگایا ہے جامو شکر کے تو آپ اس گیم کو ہیڈ فون لانکے کھیلیں جسے کہ آپ کو آوازوں کا اندازہ ہو جکے ہو جسکے کہ بس یا ٹرین کونسی طرف سے آ رہی ہے رائٹھ ہینڈ کی طرف سے یا لیفٹ ہینڈ کی طرف سے ٹھیک تو آپ کو اس سال چیزوں کا معلوم پڑ جائے گا اور تبھی ہم اس میں کوئنس کم آ پائیں گے اگر لیفٹ ہینڈ کی طرف سے بس یا ٹرین آ رہی ہے تو ہمیں رائٹ ہونا پڑے گا اگر رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی طرف سے دونوں بسیز یا ٹرین آ رہی ہیں تو ہمیں ڈاؤن ایرو ہونا پڑے گا یعنی کہ اس میں چار دشان ہی ہوتی ہے اپ ڈاؤن ڈائٹ اور لیفٹ یہ چاروں ہوتی ہے زیادہ اگر ہم ڈاؤن کریں گے تو ہم اس میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرے صفحے سفر میں سکھے کمانے کے لئے یعنی کوئنز کمانے کے لئے ہمیں بہت سی چیزیں اس میں پاور ملتی ہیں جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیٹ پیک ملتا ہے ہمیں اس میں اور میگنٹ ملتی ہے لیکن آپ کو اس گیم میں ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس میں سویم اپنے بلبوتی پر یعنی کہ کھیلنا پڑے گا اور آپ کو اپنے انسار کوئنز کمانے ہوں گے اور اپنا ہائی ریکارڈ بنانا ہوگا تو آئیے دوستو ہم اس گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دو کہ یہاں پر آرہا ہے واشنڈ ایڈ ٹو پلے ون ٹائم فور فری دوستو یہاں آپ کو بتا دو کہ آپ سے بھی سے میری یہ رگرسٹ رہے گی یا میرے سب سے یہاں نیویدن ہے اور ایک درخواہ سے میری آپ سب سے کہ آپ سب ہی جتنے بھی جنہوں نے آڈیو گیم ہب ٹو کو انسٹال کیا ہے تو وہ کر پہ کر کے بینہ نٹ کے کبھی بھی آڈیو گیم کو نہ کھلیں آڈیو گیم میں چاہے جتنے بھی گیمز ہوں اب یہ ساری پرچیزنگ گیم ہو چکی ہے اگر آپ بینہ نٹ کے گیم کو کھیل ہوگے تو آپ کو پرچیز کرنے کو مانگے گا اور آپ کو پلے سٹور میں لے گا آپ کا بیلنس وہاں سے کٹے گا جتنا آپ ریڈیم کروگے یہاں پہ دوستو کچھ پیکس دیے گئے ہیں آپ ان پیکس کے انسار اپنے آڈیو گیمز کو یا تو خرید سکتے ہیں اگر آپ کو فری میں کھیلنا ہے تو وائی فائی اور نٹ کا یوز کریں اور یہ جو فرسٹ اپشن ہے اس پہ ڈبل ٹیپ کریں تو میں اپنے میں انگلی نیچے کھسکاتا جاؤں گا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آڈیو گیم ہب 2 میں رائٹ اور لیفٹ کرنے کا اپشن ختم ہو چکا ہے آپ اس میں یعنی کسی گیمز کے مینیو یا سیٹنگز کو چیک کرنا ہو تو ہمیں اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کرنا پڑے گا یعنی کہ اوپر فنگر کنی پڑے گی اور نیچے فنگر کنی پڑے گی وہ بھی سنگل فنگر اوکی تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کافی سارے پیکس ہیں ہمیں آپ کو سنا دیتا ہوں یہاں پہ کافی سارے ڈالرز کی حرصار آپ یہاں پہ جتنے منت کا سبسکرپشن چاہے اتنا پرچیس کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتے ہیں اوکی اب یہاں ہمارے اپشن کھاتا موجھ گئے تو ہم سب سے جو فرسٹ اپشن تھا ہم اس پہ ٹیپ کریں گے اوکی ہم یہاں پہ ڈبل ٹیپ کریں گے دوستو آپ یہاں پہ یہ سوچیں گے کہ بریک کیسے آ گیا یہاں پہ یہ ایڈ کیسے آ گئی دوستو آپ کو بتاتے کہ اگر آپ فری میں کھیلنے چاہتے تو آپ کو ایڈ جھیلنے ہی پڑے گی بینہ ایڈ کہ آپ کوئی بھی آوڈیو گیم کا ہاپ ٹو کا آپ کوئی سا بھی گیم نہیں کھیل پائیں گے اس لئے آپ کو بریک جھیلنے ہی پڑے گا یعنی کہ آپ کو ایڈ چھلنے پڑے گی اور اپنے فون سے جیسی بریک ختم اچھائے گا یعنی کہ ایڈ ختم اچھائے گا تو ہمیں یہاں سے بیک آنا ہوگا میں اپنے فون سے بیک آتا ہوں اور یہ گیم ہمارے سٹارٹ ہو جائے گا یہ ایک ڈرک درائیور ہے ڈرک درائیور ہے ہمیں اچھائے گا 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 اب اس نے کہا ہے ڈرک درائیور ہے یعنی کہ ہمیں مرگا دڑا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ ساؤنڈ آ رہی ہیں جن کو ہمیں فالو کر کے ہمیں کوئنز کمانے ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایسے میرے باست فیلال ہیڈ فون نہیں ہے امہر کار پہ نہیں پہنا ہے تو مجھے ہو ستا ہے تو مجھے گا میں ہوں پہ ستا رہا ہوں ایک کوئنس مل گیا میں بچ گیا ہوں دوست و ٹکڑڑٹی ٹکڑڑڈ دے یہاں دوستو ایک گاڑی آ رہی تھی جس سے کہ میں ٹکڑا گیا ہوں اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ گیم کیسے کھیلنا ہے اس میں نہ کوئی لیول ہوتی ہے نہ کوئی راؤنڈ ہوتا ہے دوستو آپ اس کو اللیمیڈٹ روپ سے کھیلنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنا ہائی ریکارڈ بنانا بہتا ہے تو دوستو اب میں سیکنڈ گیم کی طرف کو بڑھوں گا جس کا نام ہے بوم ڈساما آئیے دوستو اس گیم کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو میں مین مینو میں آ رہا ہوں بوم ڈساما کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک بار چرچہ کرتے ہیں دوستو بوم ڈساما ایک ایسا گیم ہے جس کے یہاں پہ ایک آپ کو ٹاسک ملتا ہے نمبر دوانے کا یعنی کہ آپ کو سیکنس ملیں گے یعنی کہ اس میں چار نمبرنگ ہوتی ہے فور نمبرز ہوتے ہیں سب سے اوپر ون اینڈ ٹو اور سب سے باٹم سکرین پر نیچے تھری اینڈ فور دوستو یہ چار نمبرنگ ہوتی ہے ان میں سے آپ کو کچھ سیکنس دیے چاہتے ہیں جن کو آپ کو پریس کرنا ہوتا ہے اچھے سے اور آپ کو پریس کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ اس گیم کو اچھے سے سمجھ یعنی کہ جو وہ سیکنس بولے گا یعنی کہ جو وہ نمبر کمپیٹر دبا کے بتائے گا یعنی کہ بول کے بتائے گا ارثہ جو ساؤنڈ بجے کی آپ کو وہی ساؤنڈ سیم پریس کرنی ہے اگر آپ نے وہ سیم ساؤنڈ پریس نہیں کری تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے چلیے اس کا ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں ہم تھوڑا سا ٹوٹوریل کھیل کر کے اس کا ایک ٹوٹوریل ہے ہم یہاں پر کھیل کر دکھاتے ہیں کیسے آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں ٹوٹوریل کو میں نے نیچے ایک انگلی ہسکا ہی تو یہاں پر آئے ٹوٹوریل ہائی سکور یہاں سے آپ اپنا ہائی سکور جان سکتے ہیں بس یہ تین چار اخشن ہیں ہم ٹوٹوریل پر ٹپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ چار ساؤنڈ دی گئی ہیں میں جن کو پریس کر کے آپ کو سمجھاؤں گا پہلی ساؤنڈ یہ ہوگی دیکھئے یعنی سب سے اوپر سکین ان پر یہ پہلی ساؤنڈ ہے جس میں ٹائپ کر رہا ہوں سنگل انگلی سے معافی جانگو دوستہ اگر آپ کو نوٹیفکیشن یہ میرے میسیج سے اگر آپ کو ڈسٹرونس ہو رہا ہو تو میں اسے دیکھا جائے تو بینہ نٹ کے بھی نہیں کھیل سکتا ہوں یعنی کہ میں بینہ نٹ کے بھی نہیں کھیل سکتا ہوں کیونکہ دوستو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بینہ نٹ کے کھیلیں گے تو مجھے آرڈے گیم کو اور اگر آپ کو پرچیس کرنا پڑے گا تو ہم بات کر رہے تھے پہلے ساؤنڈ کی تو یہ پہلے ساؤنڈ ہے یہ سیکنڈ ساؤنڈ ہوگی یعنی کہ ٹو فر اگزمپل کے لئے ہم ٹو نمبر لے لیتے ہیں یہ تھری ہوگا سب سے بارٹم سکرین پر نیچے لیفٹ ہینڈ کی طرف کو اوکے آگے ہے فور یعنی کہ نیچے بارٹم سکرین پر رائٹ ہینڈ کی طرف کو فور یعنی کہ سب سے اوپر ون لیفٹ ہینڈ کی طرف کو رائٹ ہینڈ کی طرف کو ٹو اور پھر سے بارٹم سکرین پر لیفٹ ہینڈ کی طرف کو تھری اور رائٹ ہینڈ کی طرف کو فور یعنی بارٹم سکرین پر تو دوستو آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو ہم یہاں پہ سنگل ٹائپ اینڈ ہولڈ رکھیں گے اور دیکھتے ہیں ہمیں کونسے سیکوینس دیتا ہے اوکے ہم دیکھتے ہیں اسے کیسے کھلتے ہیں اس نے جو دوستو جو سیکوینس دیا تھا وہ میں نے سیم دبایا کیونکہ میں کو یاد تھا کہ اس نے کیا کیا دبایا دوستو یہ ایک پیموری گیم ہوتا ہے آپ کو دیماغ میں یاد اٹھنا پڑتا ہے کہ اس نے کونسا بٹن کتنی کتنی بار دبایا اور اس نے کیا کیا دبایا دوستو آپ کو ان سلچی جگہ بہت قریب سے دھیانتنا پڑتا ہے آئیے آپ دوستو ہم اس گیم کو تھوڑا سا کھیل کی دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ ہم دبل ٹپ کریں گے یہاں ایک بھرکا گیا ہے ایک بھرک ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس گیم کو یعنی کی آپ اپنے فانسے میں بیک کرتا ہوں اس کو اب اس نے کہا ہے ایک کیمپین موڈ یعنی کی ون پلیئر ورسز یعنی ٹو سے لیکر ٹیم پلیئر تک کھیل سکتے ہیں الیمینیشن موڈ یہاں سے تھری سے لیکر ٹیم پلیئر ہو سکتے ہیں یعنی کی تھری سے لیکر ٹیم پلیئر یہاں سے کھیل سکتے ہیں تو ہم ون پلیئر کھیلیں گے یعنی کی کیمپین موڈ یعنی کی ہم ون پلیئر یعنی کی میں ایک ہوں تو میں اسے کھیلوں گا اس میں دوستو ٹائن لیمٹیڈ ہوتی ہے ہمیں جتنا جلدی بٹن جتنا جلدی ہم اس سیکوئنس کو پریس کریں گے تب ہی ہم اس میں جیت پاتے ہیں اگر آپ لیٹ لیٹ پریس کریں گے تو آپ گھوتا تک ہی ہار جائیں گے میں آپ فرش راوڈ اس کا کمپلیٹ کر چکا ہوں یعنی کہ میں نے اس کی فرش میشن کمپلیٹ کر لی ہے اب سیکڈ میشن کھلیں گے سیکڈ میشن کھلیں گے تو آپ سیکڈ میشن کھلیں گے تو آپ سیکڈ میشن کھلیں گے تو دوستو میں یہاں پہ سیکڈ میشن بھی جیت گیا ہوں اس سیکڈ میشن کے اندر دو راؤنڈ تھے اب تھرڈ میشن ہوگی میری یہاں پر یعنی کہ تھرڈ میشن کھلوں گا میں سیکڈ میشن کھلیں گے تو آپ سیکڈی شیئے آیا سیکڈ میشن کھلیں گے تو آپ سیکڈ میشن کھلیں گے تو آپ سیکڈ داؤنڈ سیکڈ داؤنڈ سیکڈ داؤنڈ سیکڈا سیکڈ یہاں دستوں میں آؤٹ ہو چکا ہوں اور یہ جب کچھ ساؤنڈس نئے دی ہے یہ آؤٹ ہونے کی ساؤنڈ ہے آپ کے فارم میں ایک دم سے مائبیریشن ہو جائے گا آہم نیکسٹ گیم کی طرف کو بڑھیں گے جس کا نام ہے سوپر سائیمنٹ تو آہم جو ہمارا انتیم لاسٹ گیم ہے تیسرا گیم اس کا نام ہے سوپر سائیمنٹ دوستو اسے بھی آپ کو ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے پہلے اس گیم کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں سوپر سائیمنٹ دوستو یہ کیسا گیم ہے اس میں بھی آپ کو سیم ایسی ہی سیکوینس ملتے ہیں لیکن اس سے دوستو ساؤنڈ بہت الگل ہوتی ہے اس میں دوستو آپ ایک ہی ساؤنڈ کو چوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس گیم میں یعنی کی سوپر سائیمنٹ گیم میں ہم بہت ساری ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں یعنی کی ہم الگ الگ ساؤنڈ پیک کو چوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کے انسار اس تاسک کو ہم لوگ کھیل سکتے ہیں یعنی کی اس میں آپ کو جو جو سیکوینس دیے جاتے ہیں آپ کو وہی سیکوینس دبانے ہوتے ہیں تو جیسے سیم اس میں سیکوینس اس نے دیے تھے ایسی ہمیں سیم سیکوینس ملنگے اور اور آپ یہ گیم اچھ سے کھیل پائیں گے اس میں بھی سیم وہی پروسیس ہے اوپر ون ٹو بنا ہوگا اور بوٹم سکرین پر تھری اور فور بنا ہوگا اوکے دوستو تو چلیئے گیم ہم شروع کرتے ہیں اس گیم کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیم سیم سٹارٹ کریں موسیقی 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 اوکے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے میں ایک پلیئر ہوں تو میں ون پلیئر ہی کلوں گا ساؤنڈ پیک رینڈم دونستو اس تو کوئی ساؤنڈ نہیں ہے آپ یا تو یہ ساؤنڈ پیک سکتے ہیں یہ بھی ساؤنڈ رسکتے ہیں آپ آپ یہ بھی ساؤنڈ رسکتے ہیں دوستو میں یہ نیچے انگلی خسکاتا جا رہا ہوں تب یہ مجھے ساؤنڈ مل رہی ہے یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں چاہے ساؤنڈ پیک نائن ساؤنڈ پیک ٹین ساؤنڈ پیک ٹھرٹین تو دوستو اس سے کچھ عجیب سی ساؤنڈ سیز ہیں ساؤنڈ پیک ٹین اوکے یہ ساؤنڈ پیک ٹین تھی ساؤنڈ پیک ٹین اوکے اوکے ساؤنڈ پیک ٹی ساؤنڈ پیک ٹین موسیقی ساؤنڈپیک 22 بس اس میں اتنی ساؤنڈ ہے میں اس میں سے جو ساؤنڈ چوس کر کے کھیلوں گا وہ ہے ساؤنڈپیک 14 دوستو مجھے بہت پیاری ساؤنڈ لگتی ہے میں اس لئے اس ساؤنڈ کو ہی کھیلوں اس ساؤنڈ کو چوس کروں گا میں سب سے اوپر جاتا ہوں یعنی کہ اوپر 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 کرتا ہوں انگلی سے یعنی کہ اوپر انگلی لیا رہا ہوں آپ انگلی فنگر تو دوستو میں گئے والی ساؤنڈ رکھوں گا اور میں اس میں ڈبل ٹپ کروں گا اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کو سنگل ٹپ اور ہوت رکھیں تب ہی آپ کو یہ گیم کھیلنا سکھائے گا دوستو یہاں پہ اس میں بھی چار ساؤنڈ ہیں جیسے اس میں تھی بوم دسامہ میں اور اس میں سب سے اوپر بنا ہے 1 2 3 4 یعنی کہ سب سے اوپر left hand کی طرق کو 1 right hand کی طرق کو 2 پھر bottom screen پر left hand کی طرق کو 3 اور right hand کی طرق کو 4 bottom screen پر تو دوستو یہ چار ساؤنڈ ہیں آپ کو ان کی آواز ایسے سنائیں دیں گی دیکھیں یہ سب سے پہلی ساؤنڈ یہ ہوگی یعنی کہ number 1 کی ساؤنڈ یہ ہے okay number 2 کی ساؤنڈ ایسی ہوگی یہ میں پریس کر رہا ہوں single press number 3 ساؤنڈ یہ ہوگی اور number 4 ساؤنڈ یہ ہوگی okay اب میں single tap and hold کرتا ہوں آج میں اس گیم کو کھیل کے دیکھتے ہیں کی کیا لگتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار یہ ساؤنڈ پھر سے چکلتا ہوں جسے کی میں یہ ساؤنڈ کو میں بھولنا جاؤں okay اب میں single tap and hold رہتا ہوں دیکھتا ہوں میں سیکوئنس یاد رکھتا ہوں گا okay اس نے دبایا ہے round 2 your turn اس نے دبایا one four 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 round 3 ڈیوور ترن اس نے دبایا ہے one four 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 two oh shit wrong sequence game over super simon game menu start game دوستو مجھے وہاں پہ تھری دوانس یہ تھا لیکن وہ گلتی سے مجھ سے ٹو دب گیا اور میں سیکوئنس تھوڑا سا لگتا ہے دماغ سے ہل گیا یعنی کہ میں بھول گیا تھا اور آئی ہو دوستو آپ کو یہ میرا ٹوٹولیل سب کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو پلیز پلیز آپ مجھے کومنٹ کریں یوٹیوب چینل پر بلائنڈ کمیونکیشن ورڈ پہ اور پلیز ایک بار آپ سب سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ چاہے اگر آپ نیو یوزر ہیں تو پلیز پلیز ہمارا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمیونکیشن ورڈ سسکرائب کریں اگر آپ کو میرا ٹوٹولیل پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا اور سبھی فرنڈز کو ضرور شیئر کیجئے گا فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام سب میں شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ ٹوٹولیل اچھے سے بلکل سمجھ آ گیا ہوگا اب میں یہاں سے آپ سے آگے لینے چاہوں گا یعنی کہ آپ سے عزازت لینے چاہوں گا پھر ایک بار ہم ملیں گے نئے گیم کے ٹوٹولیل کے ساتھ اگر تک دھنیباد اللہ حافظ